میرے پیارے پیارے اسلامیک بھائیوں اور بھینوں اسلام علیکم آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا پیارا سا یوٹیوب چنل اسلامیک ورڈ دوستو آج کے اس ویڈیو میں آپ کو حضرت علی ردیو طلعہ انہوں کی بہتی پیاری پیاری اور خوبصورت باتیں آپ کو بتائی گئی ہیں اگر آپ ان باتوں پر چلے تو ان سے اللہ دنیا کی کوئی بھی طاقت آپ کو کامیاب ہونے سے نہیں روک سکتی تو چلیے دوستو شروع کرتے ہیں نمبر ایک رزق کے پیچھے اپنا ایمان کبھی خراب مت کرو کیونکہ نصیب کا رزق انسان کو ایسے تلاز کرتا ہے جیسے مرنے والے کو موت نمبر دو اگر تم کسی کو دھوکہ دینے میں کامیاب ہو جاتے ہو تو یہ مت سوچو کہ وہ کتنا بڑا ویوکوف ہے بلکہ یہ سوچو کہ اس کو تم پر بھروسہ کتنا ہے نمبر تین ہمیشہ اس انسان کے قریب رہو جو تمہیں خوش رکھے لیکن اس انسان کے اور بھی قریب رہو جو تمہاری بغیر خوش نہ رہ پائے نمبر چیار گھسے کی حالت میں کوئی فیصلہ مت کرو اور اگر خوشو تو کوئی وعدہ مت کرو نمبر پانچ جو تمہاری خاموشی سے تمہاری تکلیف کا اندازہ نہ کر سکے اس کے سامنے زبان سے اظہار کرنا صرف لبزوں کو برباد کرنا ہے نمبر چھے ہمیشہ اپنی چھوٹی چھوٹی گلٹیوں سے بچنے کی کوشش کرو کیونکہ انسان پہاڑوں سے نہیں بلکہ چھوٹے چھوٹے پتھروں سے ٹھوک رکھاتا ہے نمبر ساتھ تمہاری نیت کی آزمائیس اس وقت ہوتی ہے جب تم کسی ایسے انسان کے مدد کرو جس سے تمہیں کوئی چیز کی امید نہ ہو نمبر آٹھ جب تمہاری مخالفت حد سے بڑھنے لگے تو سمجھ لو کہ اللہ تمہیں کوئی مقام دینے والا ہے نمبر نو جندگی کو اس طرح جیو جیسے ہمیشہ جندہ رہنا ہے اور آخرت کی فکر ایسے کرو جیسے تمہیں اگلے ہی پل مر جانا ہے نمبر دس اگر کسی کا ضرف آزمانہ ہو تو اسے زیادہ عزت دو وہ آلہ ضرف ہوا تو آپ کو اور زیادہ عزت دے گا اور اگر وہ کم ضرف ہوا تو وہ خود کو آلہ سمجھے گا نمبر گیارہ کبھی تم دوسروں کے لیے دل سے دعا مانگ کر دیکھو تمہیں اپنے لیے دعا مانگنے کی ضرورت نہیں پڑے گی نمبر بارہ کبھی اپنے دوست کی سچائی کا امتحان نہ لو کیا پتہ اس وقت وہ مضبور ہو اور تم ایک اچھا دوست کھو بیٹھو نمبر تیرہ جب آنکھیں نفس کی پسندیدہ چیزیں دیکھنے لگے تو دل انجام سے اندھا ہو جاتا ہے نمبر چودہ کسی کو تم چاہو اور وہ تمہیں ٹھکرا دے تو یہ اس کی بننصیبی ہے اور اگر کوئی تمہیں نہ چاہے اور تم اسے جبردستی اپنا بنانا چاہو تو یہ تمہاری نفس کی جلت ہے نمبر پندرہ میں جنت کے سوک میں عبادت نہیں کرتا کیونکہ یہ عبادت نہیں تجارت ہے میں دو جک کے خوب سے بھی عبادت نہیں کرتا کیونکہ یہ عبادت نہیں گلامی ہے میں عبادت صرف اس لیے کرتا ہوں کیونکہ میرا رب عبادت کے قابل ہے اور کوئی نہیں دوستو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کی توفق دے آمین آپ کو ہمارا یہ ویڈیو اچھا لگے تو لائک کریں اور اس ویڈیو کو اپنے دوستوں میں سر ضرور کر دیں آپ کا ویڈیو دیکھنے کے لئے بہت بہت شکریہ